بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ابھی شہباز شریف کا بیان آیا ہے اس سے پہلے مولانا فضل الرحمن کا بیان آیا ہے مریم کا بیان آیا ہے اور وہ کبھی آ جائے گا کیونکہ ایسے جب کوڈنیٹڈ بیان آتے ہیں تو مل کے ہی آتے ہیں سب پشاور ہائی کورٹ کو اور اس جنج کو اٹیک کر رہے ہیں جس نے فیصلہ دیا بیٹ کے سمبل کو سٹور کرنے کا اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ فیلال بیٹ کے سمبل کا خوف بہت زیادہ ہے ویسے دیکھنا چاہیے کہ یہ اٹیک کر کون رہا ہے پی ایم ایل این کی ایک تاریخ ہے جو نشری کے ساتھ انیس سو تریانوے میں چمک کا استعمال کیا ہم نہیں کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے کہا بنظیر بھٹو صاحبہ نے کہا چمک کا استعمال کیا اپنی گورنمنٹ کو رسٹور کرنے کے لیے جو کرپشن کے لیے باہر پھینکی گئی تھی انیس سو ستانوے میں جب جسٹس سجاد علی شاہ نے نواز شریف کی بات نہیں سنی تو سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا انیس سو نیرانوے میں بنظیر بھٹو کو پنشمنٹ دینے کے لیے شہباز شریف اور جسٹس کے یوم کی باتیں ریکارڈ پہ ہیں تو یہ سلسلہ تو چلتا جا رہا ہے انہوں نے اپنے چمک والے ججز کو پھر ریوارڈ بھی کیا پریزیڈنسی دیکھ کے مولانا صاحب شاید ستانوے سے انسپائر ہو کے میں دوہزاد تیس میں انہوں نے اپنے جتھے سپریم کورٹ بھیج دیے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات نوے دن میں ہونے چاہئے تو اس وقت سے یہ سپریم کورٹ پہ اٹیکس شروع ہوئے ہیں جب خان صاحب پہ فیک کیسز شروع ہو گئے تو اس وقت سے یہ اٹیکس شروع ہو گئے ہیں جب بھی خان صاحب کو ریلیف نہیں انصاف ملتا تھا پچھلے ڈیٹھ سال میں پی ڈی ایم کی حکومت اور پھر ان کی جو یہ ایکسٹینشن ہے جہاں پہ بھی ممکن تھا انہوں نے کورٹ کی آرڈرز کی امپلیمنٹیشن ہی کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھی صرف اس لیے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو اور بیٹ کو ہٹانا تھا اس کے باوجود فروری آٹھ کو ابھی چند ہی دن رہتے ہیں اور عمران خان اور بیٹ جتنی مضبوط پوزیشن میں ہے وہ جاید تاریخ میں نہیں تھے تو اس لیے آج اتنی تکلیف کہ الیکشن میں ان کے فیور میں انفری اور انفیر مقابلہ ہو تب بھی انہیں پتا ہے کہ یہ نہیں جیت سکتے تو شہباز شریف بھی رو رہا ہے مریم نواز شریف بھی رو رہی ہے مولانا فضل امان بھی رو رہا ہے اور کوٹس پہ یہ حملے دیکھیں ہماری دو ججز سے صرف یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ انصاف دیں گے نہ کم نہ زیادہ لیکن جو نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور یہ کہ باقی سب تو صحیح آٹھ فروری بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ووٹر عمران خان کو ہی ووٹ دے گا لیکن یاد رکھیں جب آپ ان اداروں کو اٹیک کرتے ہیں جنہوں نے ملک بنانا ہوتا ہے جیسے ہماری جوڈیشری تو نقصان ملک کو ہی ہوتا ہے اور جو نقصان ان اٹیکس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار شہباز شریف مولانا فضل الرامان اور یہ سارے جو آپ یہ کر رہے ہیں ان کے ذمہ دارہ آپ ہیں ڈینکی